بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈن آئی ہوب آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے سٹوڈن آج کی اس لیکچر میں میں آپ کو چند بیسک چیزیں سمجھاؤں گی پریکٹیکلی ہم ان کو کریں گے اور وہ چیزیں جو ہے نا کہ آپ کس طرح ایک نیو پولڈر کو کیایت کرتے ہیں کس طرح آپ اس کو رینیم کرتے ہو کس طرح آپ اس کو کٹ کرتے ہو کافی کرتے ہو اینٹ فیسٹ کرتے ہو تو آج کی اس سیشن میں میں ساری اسی ساری چیزوں کو کروں گی اور وہ بھی ایک پولڈر کے ساتھ تو پولڈر کو بچائیں گے سنا کہ وہ ہم سے باغ جائے تو آج سارا ہم یہ کام ایک پولڈر کے ساتھ کریں گے اس کو ہم پہلے تو create کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے نا رینیم کریں گے کٹ کریں گے کافی کریں گے پیسٹ کریں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہو اور میں کیا کرتے ہو میں یہاں پر ایک پولڈر کو create کرتے ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے نا ضرور نہیں کسی پولڈر create کرتے ہو آپ ہر جگہ ایک نیو پولڈر کو کس طرح create کرتے ہو تو چلو میں پہلہ سمپل آپ کو توڑا سا سمپل طریقہ سکھاؤں گی آپ لوگوں نے ڈسٹ آف اس طرح ماؤس رکھنا ہے اس طرح میں نے رکھنا ہے and right click کرنا ہے تو آپ کے پاس پاس ہی سارا چیز آ جائے گا اس میں پھر آپ لوگوں نے نیو پر جانا ہے and نیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفرنس اور چیزیں ہیں لے ہیں چا ابھی میں نے جسٹ پولڈر کو create کرنا ہے تو میں نے پولڈر پر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک پولڈر create ہو گیا یہ میرے پاس ڈسٹ آف پر ہو گیا اب میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی اور location پر کوئی پولڈر create کر لوں تو آپ دیکھ لیں میں چلو ایک درہو میں آپ کو پولڈر create کرنا سکھاتی ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیں میں کس طرح کرتی ہوں میں یہاں دی درہو میں ایک پولڈر create کرتی ہوں تو آپ لوگ نے اس میں بھی یہی آنا ہے اس طرح رائٹ کلک کرنا ہے اچھا اور نیو پر جانا ہے ایک نیو میں آپ لوگ نے اس پر کلک کرنا ہے سمجھا رہے ایک طریقہ میرے پاس نیو پولڈر create کرنے کا یہ ہو گیا دوسرا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی دوسرا آخ ہے کہ آپ اوپر دیکھ لیں تو آپ کو یہاں پر کیا نیو پولڈر میں نے یہاں پر کلک کر دیا تو آپ دیکھ لیں میرے پاس پولڈر create ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں بھی پولڈر create کر سکتے ہیں صحیح اچھا تھوڑا سامنے آپ بیک جاؤں گی اور آپ کو دوبارہ میں دیسٹاپ پر ہم وہی ساری چیزیں دوبارہ دیکھ پائیں گے اچھا صحیح تو میرے پاس یہ پولڈر create ہو چکا تھا اب میں کیا کروں گی اب میں اسی کو اسی کو rename کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے اسی پر کلک کرنا ہے and right کلک کرنا ہے صحیح تو آپ کے پاس یہاں آج ہے اس پول لسٹ میں آپ کے پاس rename ہے تو آپ rename پر کلک کریں گے جب آپ کا پولڈر اس طرح بلو ہو جائے ایکٹیو ہو جائے تو آپ یہاں پر کچھ نام دے ساتھ میں اس کو نام دے دیا کلک کریں گے کلک کریں گے آپ کلک کریں گے سمجھ ہو جائے سمجھ جائے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو میرے پاس rename ایک طریقہ میرے پاس یہ ہو گیا کہ میں یہاں پر کلک کر دیا right and میں نے rename کے button پر کلک کر دیا اس کے علیہہ دوسرا طریقہ میرے پاس rename کا یہ ہے میں اس طرح کلک کروں گی and میں کیبورڈ سے کروں گی تو میں if 2 کو پریس کروں گی جب میں if 2 کو پریس کروں گی تو آپ دیکھ لیں اور میں یہاں پر کچھ اور چیزیں لکھ ہوں سمجھ نہیں تو میرے پاس name change میں واپس باہر ماوس کو رکھ لوں گی میرے پاس اس سے ہو گیا اچھا یہ تو ہمارے پاس rename کا پولڈر کس طرح ہم نے کریئٹ کر دیا اس کی سمجھ گئی اس کے بعد rename کی سمجھ ہو گیا اس کی بھی سمجھ جائے اب ہم کچھ اور چیزیں کریں گے ہم اس کو کس طرح کافی کریں گے تو کافی کرنے کا اسی پولڈر کو میں کافی کرتے ہوں کافی کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے اگر میں کی بورڈ سے کٹ ہوں تو کنٹرول پلس کیا کروں گی سی کو دبا ہوں گی دوسرا طریقہ میرے پاس ہی ہے کہ میں اس طرح رائٹ کلک کروں گی جب میں نیچے آنگی کافی پر کلک کروں گی سمجھا یہ اچھا میرے پاس ہی کافی ہو گیا اب کیا کروں گی اب میں اس کو کس طہا پیسٹ کروں گی تو آپ لوگ نے اس طہا یہاں پر اگر کی ہوئے ٹیس ٹو فر آپ نے اس کو مطلب پیسٹ کروں گی تو میں یہاں پر کلک کروں گی پھر یہ رائٹ کلک کر دیا یہاں پر میرے پاس پیسٹ ہے تو میں کیا کروں گی اس پیسٹ کو کلک کروں گی میرے پاس اس کی ایک کافی بن گئی سمجھا رہے ایک طریقہ میرے پاس یہ ہو گیا دوسرا طریقہ میرے پاس یہ ہے میں اس پر کلک کروں گی کی بورڈ سے میں کنٹرول پیسٹ کو دباؤں گی سہی اور کنٹرول پیسٹ میں دبا لی سمجھا رہے اب میں کیا کروں گی میں اس کو پیسٹ کرتی ہوں تو میں اس کو کیا کروں گی اس کو میں دوبارہ یہاں پر کنٹرول پیسٹ کرنا چاہتے ہو تو پیسٹ کا تو وہ طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا کرنے لیکن میں یہاں پر کنٹرول دباؤں گی میرے پاس دیکھ لیں یہ پلدر یہاں آگیا اب میں اس کو کس طرح کرنگی تو کٹ کا کیا ہے آپ لوگ نے یہاں پر کلک کرنا ہی کٹ کرنا اور کنٹرول پیس ایکس کو دبانا ہے میرے پاس ہی کٹ ہو گیا میرے پاس یہ کٹ ہو گیا میں کیا کروں گی میں اس پولڈر کو اپن کروں گی میرے پاس کٹ ہو گیا اب میں دوبار یہاں پر کنٹرول بھی کروں گی یہ میں کیا کروں گی یہ والا آپ نظر آ رہے پیسٹ پیسٹ کا بطر میں کلک کروں گی میرے پاس وہ جو ہے پیسٹ کریں گی آپ دیکھ رہے یہاں پر آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو یہ تو ہمارے پاس تھا کہ ہم کس طرح کپی کریں گے کس طرح کٹ کریں گے اس کے دوسر طریق بھی میں سکھا دوں گی کہ آپ لوگ نے اس کو دریج کترول کس کپی کرنا ہے کپی کرنا کپی پکڑ لیا میں اس پولڈر کے اندر اس کو رکھ چاہتی دیکھ لیں اب یہاں سے کٹ ہوگا اس کے اندر چلا سمجھ رہے ہیں اوکی تو یہ سمپل تمہتر تھے اب اس کے بعد میں ایک پولڈر کو ڈیلیٹ کریں کس کلک کلک کنے کی بورڈ سے آپ لوگ نے بٹن دبانا ہے تو یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے دوسر طریقہ میرے پاس ہی ہے کہ میں سہا رائٹ کلک کروں گی اور میں چاہ کروں گی کلک کلک کروں گی تو دیکھ دیکھ آر یو شور یو وان ٹو مو ڈیس پولڈر ٹو ریسائیکل وین تو یہ تو چاہتی ہوں تو یس کا بٹن دوں اگر نہیں چاہتی آپ ڈیلیٹ کرنا تو آپ نو کلک کریں میں ابھی اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتی تو میں یس پر کلک کروں گی تو آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم کس طرح ایک پولڈر کریں گے ایک پولڈر کو کے بارد ہم کس طرح ڈیلیٹ کریں گے تو تینک یس مچ ٹورن آن گئی آج 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 آج